نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائن سنڈیا میرا نام ہے وینو شرما اس وقت میں گازی پر میں موجود ہوں اور مقتار انساری کی جس طریقے سے گھٹنا کے خبر آئی ان کی موت کی خبر آئی اس کے بعد پورے اس سے چھیتر کے اندر لوگ گمگین ہیں لیکن یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جو قبر ہے اس کو خودنے کا جو کارے ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور تصویر آپ کو دکھائیں گے بات بھی کریں گے بتائیں گے کس طریقے سے جو قبر ہے اس کا کتنا میزرمنٹ رہے گا کچھ یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے باتشیت کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ آج سپردے خاک مقتار انساری کو کر دیا جائے گا اور یہ سیدھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو قبر ہے اس کو خودنے کی جو پرکریا ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو مقتار انساری جب ان کو لائے جائے گا اس کے لیے جو قبر ہے وہ یہاں پر خودنے کا جو کارے ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہ تصویر دیکھیں کچھ لوگ ہیں آس پاس کے پڑوس کے کچھ لوگ ہیں لیکن قبر کو خودنے کا جو کام ہے وہ یہاں پر شروع ہو گیا ہے پہلے نشان لگایا گیا اس کو میزرمنٹ کیا گیا ہے حالانکہ لمبی قد کاٹھی کے مقتران ساری تھے لیکن یہ تصویر آپ دیکھیں ناپ میزرمنٹ کیا جارہا ہے کیونکہ ان کا جو شریر تھا وہ پورا بھرا پورا شریر تھا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھی تصویر اور یہ پورا میزرمنٹ کیا جارہا ہے قبر کو جو کھوڑنے کا جو کارے ہے وہ یہاں پر پورا میزرمنٹ سے کیا جارہا ہے یہ تصویر آپ دیکھیں حالانکہ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں میزرمنٹ کیا گیا ہے اور یہ قبر جو ہے اس کو یہاں پر کھوڑنے کا جو کارہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے ان سے بت کریں گے اچھے کہ میں بتائی کیا میزرمنٹ آپ نے کیا ہے سر یہ قبر کھوڑنے کے لیے ہم لوگ ناپی اپنا کر چکے ہیں کتنا لمبائی کتنا چوڑائی چاہیے بس قبر کھنے کی تیاری آپ ہمارے ہاں چل لئی ہے لگ بگ ان کا جو شریر تھا مقتر انساری کا پورا چوڑا شریر لمبی حکد کاٹھی جی تو وہی سات پھوٹ لمبائی ہم لوگوں نے لیا ہے سات پھوٹ کی قبر ہوتی ہے جیسے عمومن بات کی جائے چھاڑے چھے پھوٹ کی ہوتی ہے سب کے لیے تھوڑا بڑھا کے ہی کیا جاتا ہے چھے سات پھوٹ ہاں ہاں جی لیکن آپ نے یہ میجرمنٹ زیادہ لیا ہے کیونکہ ہائٹ تھوڑا زیادہ ہے تو تھوڑا زیادہ اس کو لیا گیا ہے جی سات پھوٹ لمبائی اور ساڑھے تین پھوٹ جی سر ساڑھے پانچ پھوٹ کتنا سامیہ بھی لگے گا آپ لاب یہ لگ بھگ چار سے پانچ گھنٹہ لگے گا اس کو تیاری کرنے میں لیکن ابھی تک وہاں سے باڈی ابھی ریلیج نہیں ملا نہیں ہے تو اس موٹم ہوگا اس کے بعد آنے کیونکہ آنے میں بھی لگ بھگ تین پھوٹ کن گھنٹے لگیں گے کم سے کم پانچ گھنٹہ لگے گا جی تو پھرالا پڑا ہم تیاری رکھ رہے ہیں کہ آتے ہی ہم لوگ طرح سبوردے خاک کر دیں گے تو دیکھئے کیا نام آپ کا محمد ارشاد محمد ارشاد نے بتایا کہ سبوردکھا کرنے کی تیاری ہے حالانکہ یہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ جو کام ہے کام میں بہدہ نہ ہو لیکن یہ تصویر آپ دیکھئے ہیں میں کیمرمن کو کہوں ہوں درہ دکھانے کی کوشش کریں کہ یہاں پر سات فٹ بائی تین فٹ ساڑھے تین فٹ یعنی کہ سات بائی ساڑھے تین کی جو قبر ہے وہ یہاں پر تیار کی جا رہی ہے حالانکہ ان کی لمبی قد کاتھی تھی محمد بھائی یہ کیا ان کے پتا جی کی یہ ان کے پتا جی کا ہے اور یہ ان کے ماتا جی کا ہے یہ مقتار جو ہے ان کے پتا کی ہے جی اور یہ ان کے امی کا ہے یہ ان کی ماتا جی کی ہے اور ٹھیک پتا جی کے سامنے ہی ان کے پیچھے ان کے کیا جا رہا ہے ان کے پیر کے نیچے ان کو کیا جا رہا ہے ان کا جو سر ہے وہ دھر ہے ان کے پاؤں کے نیچے بیٹے کو پیر جی 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 بلکل چلیے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کا دھنواد کروں گا یہ تصویر آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ ان کے پتا کی یہاں پر قبر ہے اور میں کہوں گا کیمرائی میں نے تھوڑا پیچھے آئیں پوری قبر دکھائیں ان کے پتا کی قبر ہیں اور یہ ان کے پیرو کی طرف جو قبر ہے وہ یہاں پر مختار انساری کی قبر کھو دی جا رہی ہے اور سپردے خاک ان کو کیا جائے گا حالانکہ لوگ گمگین ہیں محل گمگین ہیں کافی لوگ ہیں لگ بک ساڑھے تین گھنٹے جو انہوں نے بتایا اس قبر کو پوری بنانے میں کھو دائی اس کی کرنے میں کیونکہ حالانکہ ابھی وہاں سے پوسٹ موٹم ہونے کے بعد باڈی آئے گی اس میں بھی لگ بک پانچ گھنٹے کا سامنے لگے گا لیکن یہ تصویر آپ دیکھئے مختار انساری کی قبر کی جو تیاری ہے وہ یہاں پر شروع ہو گئی ہے سات بائی ساڑھے تین یعنی کی سات فٹ جو ہے لمبائی ہے اور ساڑھے تین فٹ کی اس کی چوڑائی یہاں پر ہے اور جو لوگ ہیں حالانکہ پورا محول اس وقت گمگین ہیں لیکن تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو کارے ہے قبر خودنے کا اس قبرستان کے اندر وہ شروع ہو گیا ہے ان کے گھر سے محض ساڑھے پانسو میٹر پانسو میٹر کی یہ دوری ہے اور میں یہ بھی تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر ان کی ماں کی یہ قبر ہے اور ادھر آپ دیکھئے سامنے نام بھی لکھا ہوا ستنترتا سینانی پورو چیئرمن یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ انساری مرحم پتر محمد قاسیم انساری مرحم پتر محمد عباس مرحم یہ تاریخ مرہوم یہ تاریخ بھی یہاں پر دی گئی ہے ستنترتا سینانی تھے اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور بھی قبرے بنی ہوئی ہے پورا قبرستان ہے لیکن یہ تصویر جو ہے یہ آج کی جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ کی کس طرح سے جو مقتار انساری کے لیے قبر جو ہے تیار کی جا رہی ہے یہاں پر خدای کا کام ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ لگ بک ساڑھی تین گھنٹے ہمیں لگیں گے تیار کرنے میں حالانکہ جو مرت شریر ہے جو پارتیو شریر ہے وہ آ رہا ہے باندہ سے آئے گا لگ بک پانچ گھنٹے اس کو آنے میں لگیں گے اس سے پہلے پوس موٹم ہوگا کچھ جو ان کے بیٹے ہیں جیل میں ان کو بھی کہیں نہ کہیں باہر لانے کی جو کوشش ہے حالانکہ کورٹ کے آدش کے بعد ان کو پیرول دی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے پتا کا جو انتقال ہوا ہے اس کے بعد جو پروسسنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع ہے اپیل بھی کی گئی ہے کورٹ کے اندر لیکن یہ تصویر آپ دیکھئے پورے اس قبرستان کی صاف صفائی بھی کی جا رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو قبر ہے اس کو یہاں پر بنانے کا اس کو خودنے کا کارے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تین گھنٹے کا جو وقت ہے وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لگے گا اور سات بائی ساڑھے تین فٹ کی یہ تصویر ہے یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں سات بائی ساڑھے تین فٹ یعنی کہ سات فٹ لمبائی اور ساڑھے تین فٹ چوڑائی کیونکہ لمبی قد کاٹھی مقتار انساری کی تھی اور آج کہیں نہ کہیں شام ہوتے ہوتے مقتار انساری کو سپردے خاک کر دیا جائے گا پورے چھتر کے لوگ اس وقت یہاں پر ان کے گھر پر پوری گلیوں میں تینات ہیں ان سے مل رہے ہیں پریوار والوں سے جار کے مل رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پرشاصل لگاتار یہی اپیل کر رہا ہے کہ سرکشہ لگاتار بنی رہے اسی کے لئے کر اپیل بھی کی جا رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی یہ تصویریں ہیں حالانکہ صبح یہ کام ہونا شروع ہو چکا ہے پانچ گھنٹے ان کو لگ بگانے میں لگیں گے ہم نے آپ کو دکھایا پہلے میزرمنٹ کیا گیا پھر فیتے سے ناپا گیا نشان لگائے گئے نشان لگانے کے بعد جو یہاں پر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سات فٹ اس کی لمبائی ہے ساڑھے تین فٹ چوڑائی ہے اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ زیرو کی یہ ریپوٹنگ ہے اور گہرائی اور لگ بگ ساڑھے چار فٹ کی یہ گہرائی ہے سات فٹ لمبائی ساڑھے تین فٹ چوڑائی ساڑھے سات فٹ اس کو گہرا خود آ جائے گا اور جس طریقے سے یہ پورا قبرستان ہے یہ قبرستان ان کے گھر سے یعنی کہ مختار انسالی کے گھر سے محض دھائی سو سے تین سو میٹر کی دوری پر ہے اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے جو قبر خودنے کا جو کارے ہے وہ یہاں پر شروع ہو چکا ہے